بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کو بھونے ہوئے چنوں کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ چنوں کو کس طریقے کے ساتھ نمک میں روشٹ کیا جاتا ہے یہ بہت ہی کام ٹائم میں دو سے تین منٹ میں ہی روشٹ ہو کر ریڈی ہو جاتے ہیں آپ بھی چنوں کی اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بھونے چنے بنانے کے لیے دو سو پچاس کرام چنے لینے ہیں اور ان کو ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ اچھی طرح سے مل مل کر ووش کر لینے ہیں چنوں کو تین سے چار بار پانی کی مدد سے ووش کر لینے ہیں اور ان کے پانی کو گرا دینے ہیں چنوں کو خریدتے ہوئے آپ نے شوب والے کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے روشٹ کرنے کے لیے چنے لینے ہیں تاکہ وہ روشٹ کرنے والے چنے ہی آپ کو دیں چنوں کے پانی کو میں نے ایک کپڑے کی ہیلپ سے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا ہے اگر ہم چنوں کا پانی ڈرائے نہیں کریں گے تو نمک ان کی اوپر چپکنا شروع جائے گا اس لیے آپ نے بھی ووش کرنے کے بعد چنوں کے پانی کو ڈرائے کر لینا ہے اب ایک کڑا ہی لینی ہے اور اس میں اس طریقے کے ساتھ ہم نے نمک ایٹ کرنا ہے چنوں کو روشٹ کرنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ موٹے نمک کا استعمال کریں میڈیم فلیم پہ نمک کو اچھے طریقے کے ساتھ گرم کر لینا ہے جیسے ہی نمک گرم ہو اس میں ہم نے اس طریقے کے ساتھ ہاف چنے ایٹ کر دینے ہیں اور چمچ کے مدد سے چنوں کو نمک میں مکس کرتے ہوئے اس طریقے کے ساتھ اس کو ہیلاتے رہنا ہے یہ بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ دو سے تین منٹ میں پھول کا روشٹ ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منٹ کے بعد ہی چنیں پھولنا شروع ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی آپ نے اس طریقے کے ساتھ چمچ کو چلاتے رہنا ہے تین منٹ کے بعد چنیں بالکل ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھی طرح ہنڈر پرسن روشٹ ہو چکے ہیں آپ نے چنوں کو زیادہ دیر روشٹ نہیں کرنا نہیں تو یہ جل جائیں گے جیسے ہی چنیں اس طریقے کے ساتھ روشٹ ہو ہم نے ایک چمچ کی مدد سے ان کو اس طرح سے باہر نکال لینا ہے ماشاءاللہ سے صرف دو سے تین منٹ کے اندر ہی کتنے زبردست سے بھونے ہوئے چنیں تیار ہو چکے ہیں آپ بھی ان کو گھر پر ایک پر ضرور ٹرائے کرنا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا کہ آپ کے بھونے ہوئے چنیں کیسے بنیں اسی طرح ہم باقی کے چنیں بھی باہر نکال لیتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ہی ہم نے باقی کے ہاف چنوں کو اسی طریقے کے ساتھ روشٹ کر لینا ہے چنوں کو بھوننے کے بعد جو نمک رہ جائے آپ نے اس کو بلکل ویسٹ نہیں کرنا اس کو آپ کسی دوسری ریسپی میں یوز کر سکتے ہیں بس اس نمک کو آپ نے ایک بار اچھی طرح سے چھان لینا ہے تمام چنیں روشٹ ہو کر بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردستی لک میں ہمارے چنیں بلکل ریڈی ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ